دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ The Lost City of Atlantis ایک افثانوی شہر تھا جو صدیوں سے کشش کا موضوع رہا ہے جس کا ذکر قدیم یونانی تحریروں میں خاص طور پر فلسفی افلاتون کے مقالموں میں کیا گیا ہے قدیم یونانی فلسفی افلاتون کے مطابق ایٹلانٹس ایک طاقتور اور ترقی آفتہ تہذیب تھی جو اس کے زمانے سے تقریباً نو ہزار سال پہلے موجود تھی انہوں نے سب سے پہلے اپنے مقالموں تیمیس اور کریٹیس میں ایٹلانٹس کا ذکر کیا افلاتون کے بیان کے مطابق ایٹلانٹس ایک وسیع اور خوشحال جزیرہ تھا یہ شہر ایٹلانٹک اوشن کے ایک بڑے جزیرے پر واقع تھا جو ہر کیولیس کی ستونوں سے باہر واقع تھا اس شہر پر بادشاہوں کے ایک سلسلے کی حکمرانی تھی جو دیفتہ پوسیڈن اور فانی خاتون کلیٹو کی نسل سے تھے جزیرے کو ذرخیز زمین جدید ٹیکنالوجی اور ایک انتہائی منصب معاشرے کے طور پر بیان کیا گیا تھا ایٹلانٹس ایک افثانہ ہے یا حقیقت یہ سوال صدیوں سے موریخین، اثار قدیمہ کے ماہرین اور شوقین افراد کے درمیان بحث کا موضوع رہا ہے اس معاملے پر کئی نکتہ نظر ہیں بہت سے سکولرز اور موریخین کا خیال ہے کہ ایٹلانٹس ایک افثانوی کہانی ہے جسے افلاتون نے فلسپیکل یا اخلاقی سبق دینے کے لیے تخلیق کیا ہے ان کا خیال ہے کہ ایٹلانٹس کی کہانی، غرور اور انسانی کامیابیوں کے عدم اس حکام کے نتائج کے بارے میں ایک مہتاد کہانی کے طور پر کام کرتی ہے اس کے علاوہ کچھ موریخین نے ایٹلانٹس کے افثانے کو حقیقی دنیا کے مقامات اور تاریخی واقعہ سے جوڑنے کی کوشش کی ہے وہ بہر اور روم سے لے کر امریکہ یا انٹارٹکہ تر ایٹلانٹس کے مختلف مقامات تجویز کرتے ہیں تاہم ان میں سے کوئی بھی دعویٰ حتمی طور پر ثابت نہیں ہوا ہے اور ذات اور مرکزی دھارے کے سکولرز انہیں قیاس آرائی پر مبنی سمجھتے ہیں ایٹلانٹس کے وجود کے لئے تھوڑ سا سارے قدیمہ کے شواہد کی عدم موجودگی اس کی حقیقت کے اردگرد شک و شباہت کا باعث بنتی ہے پانی کے اندر کی متعدد تلاشوں اور تحقیقات کے باوجود اس افثانوی شہر کا کوئی حتمی نشان نہیں ملا ہے مختلف متبادل نظریات ایٹلانٹس کے لئے مختلف مقامات تجویز کرتے ہیں جیسے بہر روم، کریبین یا اندیس ان مفروضوں میں بھی تھوڑ سبوت کی کمی ہے دوستو ایٹلانٹس کا کھویا ہوئے شہر تاریخ کے سب سے بڑے معاملے میں سے ایک ہے اگرچہ اس کے وجود کی حمایت کرنے کے لئے کوئی تھوڑ سبوت موجود نہیں ہے لیکن یہ افثانہ دنیا بھر کے لوگ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور عدب، آٹھ اور مقبول ثقافت میں ایک مقبول موضوع بنا ہوا ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا